السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے منتظمین کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس محفل میں مجھے کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور صرف ایک رسمی نشست نہ ہو بلکہ جو کچھ خیر ہمارے سامنے آئے اولا ہم اپنی ذات میں اس پر عمل درامت کی کوشش کریں اور اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو بھی اس کی برکات عطا فرمائے جب ندیم بھائی نے یہ بتایا کہ عنوان ہے برکت تو اللہ کا نام لے کے میں نے یستو کر دیا کہ انشاءاللہ بات کریں گے لیکن سچی بات یہ ہے کہ شاید آپ کا بھی تجربہ ہو کہ کبھی ایک نشست میں برکت کے موضوع پر گفتگو کم سے کم مجھے اپنی چھتیس سال کی عمر میں اتفاق نہیں ہوا سننے کا اور نہ صرف یہ کہ سننے کا اتفاق نہیں ہوا بلکہ پڑھنے کا اتفاق بھی نہیں ہوا بلکہ میں آپ سے شیئر کروں کہ کچھ میں نے اور کچھ اپنے ساتھیوں کو میں نے لگایا کہ ذرا نیٹ پر سچ تو کرو کہ برکت پر کیا کچھ اویلیبل ہے تو بخدا جو آج شام تک کی اطلاعات تھیں وہ یہ کہ نیٹ پر کچھ ہماری کمزوری ہو سکتی ہے کہ ملنے ہی سکا ہاں عربی میں مٹریل دستیاب تھا لیکن وہ میں اتنا دیکھ نہیں سکا بنیالی توبہ جو نشست کی تیاری ہے وہ کچھ ابھی ذکر آجائے گا انشاءاللہ آگے چل کر کہاں کہاں سے ہے لیکن یہ کہ کچھ سغرا کبرا بنانے کی کوشش کی ہے اور چند احادیث آپ کے خدمت پر رکھی جائیں گی چند آیات کی طرف توجہ دلا دی جائے گی ابتدام اس کے مفہوم کو سمجھ رہیں گے انشاءاللہ اس لیے کہ قرآن حکیم نے لفظ استعمال کیا تو یقیناً اس کی ایک روٹ ہے اس کا ایک بنیادی مفہوم ہے جس کے نتیجے میں اس کا جو کونٹیٹیو میننگ ہے اسطلاعی مفہوم ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہمارے لئے آسان ہوگا اور پھر چند آیات اور احادیث کے حوالے کے بعد ایک امری مسئلہ یہ ہوگا کہ آج ہم برکت کیسے حاصل کر سکتے ہیں کسی کے پریشانیے بھی گفتگ ہو رہی تھی کہ پہلے کبھی آنٹ بچے اگر ہمارے ہوتے تھے تو گھر میں بڑی محبت ہوتی تھی اور میل جول ہوتا تھا بڑی برکتیں ہوتی تھی اور آج دو بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو ایک کہتا ہے یہ میرا دوسرا کہتا ہے کہ میرا ہے مارس سے برکت اٹھ گئی ہے اولاد کی برکت اٹھ گئی ہے وقت کی برکت اٹھ گئی ہے کاروبار کی برکت اٹھ گئی ہے اور نہ جانے کیا کچھ رونا اس بات کہے کہ وسائل کی کمی ہو گئی ہے وقت کی کمی ہو گئی ہے معاملات ہمارے درست نہیں ہیں انفرادی سطح سے دیکھ اشتبائی سطح تر یہ یقینا ہم کہتے ہیں کہ برکت اٹھ گئی اور بار بلکل صحیح ہے لیکن آج درہ تھنڈے دل سے یہ جاننے کی کوشش کرنے کہ برکت ہے کیا اس کے لغوی مفہوم کو سمجھ لیں اسطلائی مفہوم کو سمجھ لیتے پھر چند آیات اور احادیث کے اشارے کے بعد مسئلہ ہمارا اصل میں کیا ہے کیوں وہ برکت نظر نہیں آتی یا حاصل کرنے پر توجہ نہیں ہے جس کو ابھی بتایا گیا کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق وہ رہا نہیں گو کہ یہ تو وہ حضرات ہیں جو فکری اعتبار سے دین سے وابستگی رکھتے ہیں لیکن عام طور پر ہمارے پڑھے لکھے دانشور طبقے کے درمیان جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ سے تعلق کی مضبوطی اور رسول سے تعلق کی مضبوطی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بس مولیوں کی بات کہا کے اوراں دیتے ہیں اس کو بارال اس ہاؤس میں تو ایسے کو مجھے مسئلہ نہیں ہے یہ آسانی ہے کہ قرآن کی بات یا اللہ کے نبی علیہ السلام کا کوئی ارشاد وہ میرے اور آپ کے لئے دلیل کے طور پر کافی ہے ہاں ہے ہم لوگ کمزور مستمیت تو اس کمزوری کو بھی تھوڑا سا ایڈنٹیفائی کر لیں کہ کیوں اس طرح توجہ جا نہیں رہی ہے اور پھر اس کے حل پر آخر میں آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس وقت میرے سامنے جو ایک پیسج ہے یہ ادارہ معرف اسلامیہ اور پنجاب یونیورسٹی اور پھر لہور میں بہت کچھ اس پر کام ہوا اس انسیکلپیڈیا سے جو دیفنیشن برکت کی انہیں نے بیان کی ہے جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی ہمارے سامنے ہوگا اس پر ہم بات کریں گے گزارش ہے کہ موبائل فن اگر ہمارے سائلنٹ پر ہو تو مناسب ہوگا انشاءاللہ سر سے پھر آئیے عربی لغت کے اعتبار سے برکت کا مفہوم کیا ہے امام راغیب اسفہانی رحمت اللہ علیہ کی المفردات القرآن ایک بہت بڑی اتھاریدی ہے ڈشنری ہونے کے اعتبار سے قرآنی الفاظ کو سمجھنے کے حوالے سے المفردات القرآن تین والیومز میں اردو میں بھی چھپتی ہے اور اس میں امام راغیب اسفہانی رحمت اللہ علیہ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو لذبی قرآن نے استعمال کیا عربوں کے ہاں کن کن مفہوم میں وہ استعمال ہوتا ہے اور قرآن نے اس کو کیا معنی عطا کیے ہیں وہی سے اس ادارہ معرف اسلامیہ کے اس انسائلوپیڈیا میں بھی یہ بات بیان کی گئی اور خود المفردات القرآن میں یہ مثال امام راغیب اسفانی رحمت اللہ علیہ نے دی ہے کہ برکت اس کا ایک روڈ ورڈ ہے با روہ کاف زیادی بات ہے جب عربی کا کوئی لفظ سمجھا جاتا ہے تو اس کے روڈ ورڈ کو لیا جاتا ہے پہلے پھر اس کے بیسک میننگ متعین کر کے اس اصل لفظ کو سمجھا جاتا ہے لکھتے ہیں کہ براک البعیر بعیر کہتے ہیں عربی میں اونٹ کو قرآن میں بھی سور حج میں آیا تو سور یوسف میں آیا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں براک البعیر کے معنی ہے کہ اونٹ بیٹھ گیا اور اس جگہ پر جمع رہا تو جم کر بیٹھ جانا یہ برکت کا ایک مفہوم اس عربی لغت سے متعین ہوتا ہے اسی سے وہ ترجمہ کرتے ہیں جب اردو میں ہم لاتے ہیں کسی چیز کا لزوم ہو جانا کسی چیز کو فبات اور قرار حاصل ہو جانا یہ برکت کا لغوی مفہوم ہے ساتھ دوسرے معنیوں بیان کرتے ہیں اہلی لغت نے معنی بیان کیے کہ کسی شہر میں نمو کا ہونا نشو نمع کا ہونا بڑوتنی کا پیدا ہو جانا یہ برکت کا لغوی مفہوم ہے تو کسی چیز میں سبات پیدا ہو جانا قرار کا آ جانا جم جانا ٹھوک جانا اور اس میں بڑوتنی بھی ہونا نشو نمع بھی ہونا یہ برکت کا لغوی مفہوم ہے جبکہ استلاحی طور پر جب قرآن اس کو استعمال کرتا ہے بارہا استعمال کرتا ہے حدیث میں اس کو استعمال کیا گیا بارہا استعمال کیا گیا تو اس کے استلاحی معنی کیا ہوتا ہے اس کے کوریمٹریڈیف میننگ کیا ہے لکھا کہ کسی شہر میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے خیر کا مضبوطی کے ساتھ جم جانا قائم ہو جانا لغوی مفہوم کیا تھا جم کے بیٹھ جانا سبات کا ہو جانا قرار کا ہو جانا اور استلاحی مفہوم کیا ہے کہ کسی شہر میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے خیر کا مضبوطی سے جمع ہو جانا یہ تو اہل لغت نے استلاحی مفہوم بیان کیا صحابہ اکرام میں تفسیر میں امام ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے معنی بیان فرماتے ہیں الکفیتو فی کل شیع ہر شہر میں جس میں برکت مطلوب ہے ہر شہر میں بھلائی کی کسرت کا جمع ہو جانا یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی شہر میں بھلائی کا کسرت کے ساتھ جمع ہو جانا اور بھلائی کونسی جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آ رہی ہو پھر اس کو مزید اس طرح ڈفائن کیا گیا ایک برکت ہے عالم جسمانی میں میرے اور آپ کا جسم بھی ہے میرے اور آپ کا وقت بھی ہے میرے اور آپ کا مال بھی ہے اس عالم جسمانی میں بہتار کا ہو جانا نشو کا ہو جانا نشو نماء کا ہو جانا بروتنی کا پیجہ ہو جانا یہ عالم جسمانی میں برکت کا مفہوم ہے اور ایک ہے عالم روحانی کے اندر عالم روحانی میں برکت کیا ہے کہ فلاح اور کامیابی کا میسر آ جانا جس کی انتہا یہ ہے میں اضافہ اس میں عرص کر رہا ہوں فَدْخُلِ فِي عِبَادِ وَدْخُلِ جَنَّتِ کہ اللہ اس طرح سے یہ اعلان فرما دے اس کے مطالع اعلان فرما دے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ تو حاصلِ کلام یہ برکت کا لغوی مفہوم بھی متعین ہوا جم جانا ثبات کا پیدا ہو جانا قرار کا حاصل ہو جانا کسی شہ میں اور نشو نماء کا ہونا بروتنی کا پیدا ہو جانا یہ برکت کا لغوی مفہوم ہوا اسطلائی مفہوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے خیر کا کسی شہ میں مضبوطی سے جم جانا اب یہ خالص تصور اللہ کے طرح منصوب ہوگا کہ کسی شہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے خیر کا مضبوطی سے جم جانا اور اسی کو سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ہر بھلائی میں کسرت پیدا ہو جائے کسی شہ کی بھلائی میں کسرت کا ہو جانا اور یہ تبیہ ہوگا جب اللہ کی تعیید اللہ کی نصرت اللہ کی حمایت اس میں شامل ہو جائے آخری بات میں نے یہ اس کی کہ عالم جسمانی میں بڑوتری کا ہونا وقت میں برکت ہم سمجھ سکتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی جو رائٹنگ ہے پر ڈے اس کے کیلکولیشن نکلی ہے فورٹی فائیف پیجز پر ڈے لکھے ہیں انہوں نے فورٹی فائیف ڈے پر پیجز پر ڈے لکھے ہیں تو علم حاصل کتنا ہوا ہوا اسی طرح میں تو اپنا دعویت ساتھ کہوں گا مولانا مودود رحمت اللہ علیہ کو تیرہ سو سے زیادہ تصنیفات جو شاید مجھ جیسے کئی لوگوں نے پوری پڑی بھی نہیں زندگی میں اپنے تو اس تصنیفات کے پیچھے علم کتنا ہوگا پھر تحریکی کام کا وقت اور دیگر امور کا وقت اس کو اور کیا نام دے سکتنے سوائے اس کی کہ یہ برکت تھی خیر کی بڑوتنی تھی جو جماع دی اللہ تعالی نے ایسے افراد دی موسیقی موسیقی